گلبرگاہ شہر کے اکبر باغ علاقے میں موجود مزید فائزل مبین اور مدرسہ تجوید القرآن میں شاہن گروپ آف انسٹیٹوٹ کے چیئرمن جناب ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب کے تاؤن سے ایک اسٹیڈی سنٹر خیام کیا گیا ہے جس کا انیوگریشن آل انڈیا مسلم پرسنلہ بورٹ کی سیکریٹری جناب مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کے دعاوں کے ساتھ کیا گیا ہے شاہن گروپ آف انسٹیٹوٹ کے چیئرمن جناب ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب ملک بھر میں اس طرح کے اسٹیڈی سنٹر اوپن کر رہے ہیں تاکہ معاشرے میں تعلیم کو عام کیا جا سکے اور گلبرگاہ میں مزید فائزل مبین کے فیش فلور پر یہ اسٹیڈی سنٹر بنایا گیا ہے جہاں آس پاس کی علاقے کے طلبہ تعلیم حاصل کر سکتے ہیں مدرشہ تجوید القرآن کے ذمہ دار مولانا نظیر احمد رشادی صاحب نے اس موقع پر شاہن گروپ آف انسٹیٹوٹ کے چیئرمن ڈاکٹر عبدالخدیر صاحب کے تعلیم خدمات کو دیکھتے ہوئے مجدد تعلیم کے لخب سے نوازہ ہیں اور ساتھ تیخاص مہمان مولانا عمرین محفوظ رحمانی صاحب کو حکیم ملت کا آوار دیا گیا ہے اس پروگرام کے ذریعے تعلیم کو عام کرنے اور تعلیم کی اہمیت پر خطابات ہوئے اور ساتھ تھی راکٹر عبدالخدیر صاحب نے معاشرے میں سنگ کے نام پر خواتین کس طرح سود کے دلدن میں فسی ہیں اس پر روشنی دالتے ہوئے کافی اچھی باتیں بتائی ہیں مزید معلومات کے لئے آپ اس ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیں موسیقی 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 ہیں وہ آئیں گے مدید کے پرمور ماہور میں بابرکت ماہور میں بغیر پیسی ڈسٹرمانس کے یہاں پہ بیٹھ کر سیلپ اسٹڈی کریں گے اس کا طریقہ یہ ہے کہ بچے اپنے مجھے لے کے آئیں گے یہاں بیٹھ کر پڑھیں گے سیلپ اسٹڈی کریں گے اور ذہر ہے نیگرانی جو کریں گے سی سی ٹیام میں لگے گا ہے کوئی ڈسٹرمانس سے سورا ذہر نہیں ہوگا جب بھی ادھا ہو جائیں گے نیچے جائیں گے نماز پڑھیں گے محلے کے مدلوں سے ملاقاق ہوگی اور پاکستہ مہور میں رہیں گے مزید سے جونا ضروری ہے وہی بچے وہی قوم کوئی نصر ہے بچنے کی امید ہے بچی ہوئی ہے جو مزیدوں سے جڑے ہی ہے مزیدوں کو جوڑنے کا ایک بہتین طریقہ ہے مزید ہے صرف عبادت کے نہیں دعوت کے مراقض بھی ہوں تعلیم و تربیت کی بھی مراقض ہوں اور کارے فیر کے چیریٹی کے بھی مراقض ہوں اس کے لیے ہم کوشش کر رہے ہیں دو ساتھ سے بھی ادھر میں ایک مہم بنایا ہے تاہی تفصیلی ہے تو کبھی پھر انساءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھنے کا موقع ملے گا اور مزید کو مرتض بنا کے فیر کے کاموں کو بھیلانے کی کوشش کرنا ہے بلکل آٹھ دن پہلے ایک ٹیوال کے ساتھ کام شروع کرے یہ سنگ کی بیماری ہے بڑی ریالی نکلی ہے آپ سب جانتے ہیں حادثہ ہوا اپنی ایک ہماری محن کمیٹی بنائی جائے سنگ مخالف مہم کمیٹی ہم بیدر میں پورے مسائد کی زمدہ کی زمدہوں کے ساتھ ایک مہنا مخالف بیدری مہم چلا رہے ہیں اس کا آغاز مرونہ کے ہاتھوں سے آج ہوا ہے اس کا پانفلیٹ ہے آپ تو تھوڑا سے دے دیں گے انشاءاللہ آپ حضرات بھی پورے مرزم کو فش کر رہے ہیں ہم مسجد کمیٹی بنا رہے ہیں مخالف مہم کمیٹی بنا رہے ہیں اور چرکھ رہے ہیں کہ وہ کمیٹی مہینی میں دو مرتبہ کم سے کم خواتین کے استعمالات مسجد کے علاقے میں کسی گھر میں رکھیں اور مسجد میں ہفتے میں کم سے کم ایک میٹنگ ہو اور مسجد میں کم سے کم ایک نگرانی میں ان کے مشورے سے اور کس طرح سے اس کو ختم کریں گے اس کے اوپر کوششیں ہوں اور مسجد بیتر مال و حد کو اس کا متبادل ہم پیش کرنے کی کوشش کریں گے اس طرح سے ہم مسجد کے زمجانوں سے مسجد کمیٹی سے ہم امیت کریں اور محلے کے ذمہ دار حضرات یہ یقینی بنائیں کہ خوصدان کے زمجان اس علاقے میں شہر زمجان میں آج کے بعد کوئی نیا روم نہ دیں اور پھر ہماری بہنوں سے بھی خیال کریں گے بیٹا آج کے بعد کوئی روم نہیں لیں گے اور انشاءاللہ خائف سکھئے یہ رمضان شروع ہونے سے پہلے پہلے یہ گلگوزہ ممارا جہاں سن کی زانت سے پانک ہو جائے اس حقیقت کو ذہن میں ہمیشہ رکھئے جہاں بالش نہیں ہوتی ہے وہاں فصلیں تباہ ہو جاتی ہیں اور جہاں تعلیم نہیں ہوتی ہے وہاں نسلیں تباہ ہو جاتی ہیں تعلیم ہماری مشکلات کا حل ہے اور ایک باشعور معاشرے کی بنیاد ہے علم ہماری میراج ہے جہادت سے ہمارا ایارانہ نہیں ہے مشکل یہ ہوئی کہ مسلمانوں نے علم اور تعلیم سے اپنا رشتہ توڑا نتیجہ یہ کہ آسمان نے ہمیں سوریہ سے سرہ پر گھی پھر بال نے اسی کا تو شکوا کیا تھا کہ دھونے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افقار دنیا میں سفر کرنا سکیں وہ جس نے سورج کی شعاوں کو گرفتار کیا اپنی زندگی کی شب تاریخ سہر کرنا سکیں ضرورت ہے کہ ہاں اپنی نئی نسل کو نعون حالان ملت بہترین دینی تعلیم سے اور معلہ عصری تعلیم سے وہ شلاص کرنا ہیں اور ان کے اندر خدمت انسانیت کا جذبہ پیدا کریں یہ جو گوشش ہو رہی ہے کہ مسجد سے چھوڑ کر ہمارے بچوں کی تعلیم کا مطالعہ کا سٹیڈی کا انتظام کیا جائے اس میں دو مو باتیں بنہا ہیں ایک تو یہ کہ وہ تعلیم پائیں پڑھیں اور آگے بڑھیں اور دوسری بات یہ کہ ان کی تعلیم کا رشتہ اللہ سے اللہ کے گھر سے جڑا رہے ہیں یہ سٹیڈی سینٹر قائم کیا گیا ہے تاکہ مسجد کے آس پاس رہنے والے ہمارے نونحالان ملت ہمارے طلبہ یہاں آ کر پڑھیں سیلف اسٹیڈی کریں مطالعہ کریں اور عالی عصری تعلیم بھی حاصل کریں اور مسجد سے اپنا رشتہ بھی جوڑ کر رکھیں جو لوگ آج مسجد کے سائے میں ہیں کل اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے مسجد پاکی اور پاکیزگی کی جگہ ہے اور ہماری نئی نسل کے اندر اگر پاکی اور پاکیزگی آئے گی تو اس کی ترقی کی رفتار اور مقدار بڑھ جائے گی اسی طرح تعلیم ہماری مشکلات کا حل ہے ہمارے زخموں کا مرہم ہے ہمارے درد کی دوا ہے معنی ابو الکلام آزاد کہتے تھے تعلیم کی کنجی سے ہر بند دروازے کو کھولا جا سکتا ہے جہاں بارش نہیں ہوتی وہاں کی فصلیں تباہ ہو جاتی جہاں تعلیم نہیں ہوتی وہاں کی نسلیں برباد ہو جاتی ہمیں اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دلوانی چاہے اصری تعلیم بھی دینی تعلیم بھی دین کی تعلیم انہیں جنت کا راستہ بتائے گی اصری تعلیم انہیں انسانیت کی خدمت کے لیے کمر بستہ کرے گی کوشش کی جا رہی ہے کہ ہمارے بچوں کو مسجد کے ماحول میں رکھ کر بہتر سے بہتر تعلیم دلائی جا سکے یہ سٹیڈی سینٹر اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے یہ فکر مند دل کی آواز ہے اور ایک سوچے سمجھے منصوبے کا حصہ ہے اگر ہم اس طرح مسجد کے زیر نظم سٹیڈی سینٹر قائم کریں اس سے مسجدیں بھی آباد ہوں گی اور ہمارے بچوں کے دل دماغ بھی تعلیم کے روشنی سے منور ہوں گے یہ کوشش قابل قدر ہے اور مجھے یہ جان کر خوشی ہوئی کہ یہاں سے معنی غیاس احمد رشادی صاحب کی نگرانی میں مختلف خدمت خلق کے کام بھی ہو رہے ہیں یہ سارے کام اللہ اس کے رسول کی رضا والے کام ہیں اور ان کو آگے بڑھانا ہم سب کے لئے عین سعادت ہے میں منتظمین کو مبارک بات دیتا ہوں اور دوسری مساجد کی کمیٹی کے احباب سے گزارش کرتا ہوں کہ وہ اپنی اپنی مسجد کے زیر نظم اس طرح کا نظام قائم کریں کہ یہ وقت کی ضرورت بھی ہے اور اس کے ذریعے نئی نسل کی تربیت کا احتمام اور ان تین سرام بھی ہو سکے گا وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالم یہاں پر اسٹرونٹس علاقے کے اسٹرونٹس نوجوان بچے اپنی کتابیں لے کے آئیں گے اور سیلف سٹیڈی کریں گے یہ مسجد کے پاک و صاف ماحول میں سٹیڈی کریں گے جب بھی ازاں ہو جائے نیچے جا کے نماز پڑھ لیں گے پھر اوپر آ جائیں گے مسجد کے اوپر کی فلور اکثر خالی رہتی ہے اور جمعہ میں صرف آدھے گھنٹے کے لیے استعمال میں آتی ہے کہیں تین فلور چار فلور ہیں تو جیسے جیسے فلور اوپر جاتا ہے فرس فلور آدھے گھنٹے کے لیے استعمال میں آتا ہے سیکنڈ فلور بیس منٹ کے لیے اور تھرڈ فلور پندرہ منٹ کے لیے استعمال میں آتا ہے بڑی بڑی مسجدیں ہیں گنجان آبادی میں بڑے شہروں میں خاص طور پر یہ مسجدیں خالی رہتی ہیں موئیبل اور فولڈیبل فرنیچر بنا کر رکھا جائے نماز جمعہ سے پہلے اس کو فولڈ کر کے ہٹا دیا جائے نماز کے بعد پھر لگا دیا جائے یہ بچے مسجدوں سے جڑیں گے یہ بچے پاک و صاف ماحول میں رہیں گے اور صرف وہی بچے بچنے کی امید ہے جو مسجدوں سے جڑتے ہیں اور بزرگوں سے ملاقاتیں ہوں گی ان کی نمازیں ہوں گے پاک و صاف ماحول ملے گا اس کو عام کرنے کی ضرورت ہے مولانا کی سرپرستی میں یہ سنٹر شروع ہوا ہے ملک کے تمام بڑے شہروں میں اتدان کم سے کم ایک ایک ایسا مثالی سنٹر بن جائے پھر اس کے بعد اس کو پھیلائے جا سکتا ہے ملک میں سات لاکھ مساجد ہیں سات لاکھ مساجد دس بیس پچیس ہزار مساجد میں یہ عمل شروع کیا جا سکتا ہے اس کی تفصیلات اس کے منیفیکچرز اس کے فولڈیبل مویبل فرنیچر کے منیفیکچرز کو ہم ہر سٹیٹ میں ایڈنٹیفائی کر کے عوام تک پہنچانا چاہتے ہیں السلام علیکم رحمت اللہ برکاتہ آج ونیس نومبر بروز منگل بعد نماز اثر مسلم پسنلا بورڈ کے شکیٹری حضرت مولانا عمرین محفوظ صاحب رحمانی دامت برکاتہم کے ہاتھوں سے مسجد اسٹیڈی سرکل کا افتتہ مسجد فیض المبین کے فرش فلور پر عمل میں آیا الحمدللہ عالی جناب عبدالقدیر صاحب چیرمین شاہین ادارہ جات بیدر اس کے تعاون سے یہ نظام بنا اور اس کا مقصد یہ ہے کہ محلے کے طلبہ آئیں اور یہاں بیٹھ کر اپنا مطالعہ کریں اور اسٹیڈی کریں تاکہ وہ مسجد سے جڑے رہیں اور نماز کے پابن بنیں اس کے لیے وہ ملک بھر میں اس کا نظام چلائے ہیں اور گلبرگاہ میں اس سلسلے کی ایک کڑی ہے انشاءاللہ یہ بہت کامیاب ہوگی ہمارے معزز مہمان کے ذریعے سے اس کا افتتہ عمل میں آیا انشاءاللہ یہ اطراف و اکناف کے تمام رہنے والے میں وارڈ نمبر پندرہ وارڈ نمبر سولہ کے نوجوانوں سے اور تعلیم حاصل کر رہے بچوں سے گزارش کرتا ہوں کہ آپ آئیں مسجد سے جڑیں انشاءاللہ ہمارے اساتیزہ اور ٹیچرز آپ کی رہنمائی اور رہبری کریں گے اور آپ کو مسجد کا پاک صاف ایک سوئی والا ماحول ملے گا اس سے انشاءاللہ بچوں میں کافی فائدہ ہوگا مسجد اسٹیڈی سرکل مسجد فیض المبین میں جو قائم ہے اس کے اوقات انشاءاللہ بعد نماز مغرب سے لے کر رات تقریباً نو بجے تک رہیں گے میں تمام ہی اسٹوڈنٹ سے گزارش کرتا ہوں کہ ان اوقات میں آپ جو ہے آ کر یہاں جی یہ مسجد فیض المبین مدرسہ عربیہ تجوید القرآن اکبر باق ٹیپو سلطان چوک رنگ روڈ پر قائم ہے انشاءاللہ اس سے کافی فائدہ ہوگا سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ونیس نومبر بروز منگل بعد نماز اثر آج ایک سٹیڈی حال کا افتتہ ہوا ہے جس میں مسلم پرسلنلہ بورڈ کے سیگرٹری حد مولانا محفظ الرحمن صاحب عمر دامت برکاتہ ہم کے ہاتھوں میں عمل آیا ہے الحمدللہ مزید مبین کے اندر آج اس کا افتتہ ہوا ہے اور اس کی سرپرستی حد مولانا نظیر احمد صاحب رشادی دامت برکاتہ ہم یہاں پر بھرپور آنے والے بچوں کے لئے تعلیم کا جو نظام بنایا گیا ہے اس میں آپ برابر بچوں کی سرپرستی کرتے رہیں گے اور یہ ادارہ یہاں پر جو پہلا خائم کیا گیا ہے مرکز جو خائم کیا گیا ہے یہ اکبر باق مزید مبین میں خائم ہے ہم دعا دیتے ہیں اللہ تعالیٰ اس ادارے کو کامیاب فرمائے اور ہمارے جو سرپرست ہیں حد مولانا غیاز حمد صاحب رشادی دامت برکاتہ ہم اندر خائم ہی ہوئی ہے اللہ کرے کہ اس عمل کو آگے جاری اور ساری رکھے اور اس سے خوب بچوں کو فائدہ ہو